اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس چینل کی ارننگ شو کروانے والا ہوں کہ یہ چینل کس طرح سے اسلامیک ویڈیوز بنا کے مہینے کے تین سو سے چار سو ڈالر سے اوپر کم آ رہا ہے سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کی پاپولر ویڈیوز پر ٹیپ کروں گا اور آپ اس کی پاپولر ویڈیوز دیکھنے 1.5 ملین 1 ملین 1.2 ملین اس طرح سے اس کے ویڈیوز آ رہے ہیں اگر آپ ایسی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرو گے تو آپ کے بھی ویڈیوز آئیں گے اوپر آپ کو تریڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کی لنک جو ہے نا کوپی کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی ارننگ شو کروانے والا ہوں کہ یہ کتنا آخر ڈالر کم آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے کا اور ایک ویڈیو کا تو سمپلی میں نے ایک اپلیکیشن کو اپن کر لیا اور یہاں پہ میں اس ویڈیو کی لنک پیسٹ کروں گا اور گو کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس چینل کی ساری مکمل ڈیٹیل جو ہے نا وہ آ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو ہے نا ایک لاکھ ستت ہی ہزار سبسکرائبر ہیں اور یہ پر ویڈیو سے پینتیس ڈالر کم آ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کی اسٹیمیٹیڈ روینیو بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ ایٹین ٹونٹی تھری تو اس طرح کی آپ بھی ویڈیوز بنا سکتے ہو اس کے لیے آپ کو پیلٹر سٹیپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کو اوپن کرنا ہے ای میل سے آپ لوگن کر کے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا یہاں پہ سرچ بار میں اوپر آپ کو سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اوپن ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سمپلی یہاں پہ آپ کو جو ہے نا سرچ کرنا ہے اسلامیک بیگراؤنڈ ٹھیک ہے تو میں سمپلی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اسلامیک بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اسلامیک بیگراؤنڈ لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ آ گیا ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے بیگراؤنڈ آ جائیں گے جو بھی آپ بیگراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو اس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے بھی بہت سارے آ جائیں گے جو آپ کو اشہ لگے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں سمپلی یہاں سے کسی بھی ایک بیگراؤنڈ کو جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں تو کوئی بھی اشہ جو بیگراؤنڈ ہونا وہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کرنا اگر آپ شورڈ بننا چاہتے ہو یا لانگ تو آپ کے پاس دونوں آویلیبل ہیں اوپر آپ کو تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے نا ڈاؤنلوڈ ایمیج کرنا ہے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا بیگ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس ایپ کو بیگ کرنا ہے پھر سے جو ہے نا آپ کو پنٹریسٹ ٹیپ کو اپن کرنا ہے اوپر سرچ بار میں لکھنا ہے حدیث شریف ان اردو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں حدیث شریف ان اردو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سرچ کریں گے تو اردو میں بہت ساری حدیثیں آ جائیں گی جو بھی آپ کو حدیث اشی لگ رہی ہو یا جس پہ آپ ویڈیو بننا چاہ رہے ہو اس حدیث کو سمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ان لیمٹیڈ حدیث مل جائیں گے آپ بہت ساری ویڈیو جو ہیں نا زندگی بھر یہاں سے بیٹھ کے بنا سکتے ہو کوئی قسم کا کاپی رائیڈ سٹریک وغیرہ بھی نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں سے جو بھی آپ کو حدیث پسند آ جائے سمپلی جیسے ہم نے پہلی والی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا بیگراؤنڈ کو سمپلی یہاں سے اس کو بھی اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اوپر 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اوپر 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ ایمیج پہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے اب ہمیں آتی ہے ایڈیٹنگ باری ایڈیٹنگ کے لیے میں انشورٹ اپلیکیشن کو یوز کروں گا تو سمپلی انشورٹ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ویڈیو پہ ٹیپ کرنا ہے نیو پہ ٹیپ کر کے ہم نے جو بیگراؤنڈ پنٹریسٹ اپ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس بیگراؤنڈ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو سائز ابھی آ رہی ہے یہ ٹک ٹک کی آ رہی ہے ہمیں چاہیے یوٹیوب کے تو سمپلی کے انواز پہ ٹیپ کرنا اور یہاں سے یوٹیوب والی سائز کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کی ٹائم ڈیوریشن تھوڑی بڑھا لینا ہے جتنی ٹائم کی آپ کا ویڈیو بنانی ہے دینے ٹیکس پہ ٹیپ کرنا اور جو ہم نے وہاں سے حدیث شریف ڈاؤنلوڈ کی تھی پنٹریسٹ اپ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے گیلری میں جا کے ٹھیک ہے جو ہم نے حدیث شریف وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس حدیث کو یہاں پہ جو ہے ہمیں رائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ پہ پہلے اس کو رائٹ کر لینا نوٹ پیڈ پہ تو میں نے پہلے سے ایک حدیث کو رائٹ کر کے رکھا ہے نوٹ پیڈ میں میں سمپلی نوٹ پیڈ کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے یہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس حدیث پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ جو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سیلکٹ کر کے یہاں سے اس کو کوپی کر کے اس انچوٹ اپلیکیشن میں لے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں دیں انشوٹ اپلیکشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کا جو ہے نا فونٹ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈبل اے پہ آ جانا ہے اور اوپر آپ کو المجید فونٹ جو ہے نا یہ مل جائے گا اس فونٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا دیں آپ کو کلر کا اپشن یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو سمپلی کلر پر ٹیپ کرنا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا کلر والا اپشن تو سمپلی یہاں پہ کلر پر ٹیپ کرنا اور یہاں سے ریڈ کلر اس کا ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اینمیشن بھی ہے تو سمپلی جو آپ کو اینمیشن پسند ہو وہ آپ یہاں پہ اینمیشن اپلائے کر سکتے ہو تمہیں یہاں سے اس والی انیمیشن کو اپلائے کر لیتا ہوں یہ والی جو انیمیشن ہے اس کو اپلائے کر کے یہاں سے دن کر لیتا ہے اور اس کی پوائنٹ پر ٹیپ کر کے یہاں سے اس کو ویڈیو ٹو اینڈ کر لینا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی پوائنٹ پر ٹیپ کر کے ویڈیو ٹو اینڈ کر لینا ہے تو یہ ساری ویڈیو پر اپلائے ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی اسی ٹیکسٹ پہ ٹیپ کرنا اور اوپر آپ کو کوپی کا بٹن مل جائے گا اس کو سیلیکٹ کر کے پھر سے ہمیں آ جانا ہے نوٹ پیٹ پہ اور دوسری جو لائن ہے حدیث شریف کے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے ڈن کر لینا ٹھیک ہے تمہیں یہاں سے اس کو کٹ کر کے اسی میں ہی پیسٹ کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو پہلے تو ریموو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے کوپی کیا تھا تو اس میں ہی اس کو پیسٹ کر لینا اب یہ ایک ہی لائن میں ہو گئی تو اب اوپر آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آنا ہے اور نیچے یہ جو بلو لائن کا ایرو مل رہے ہیں آپ کو نیچے کی بورڈ میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس طرح سے دین یہاں پہ جمیل نوری نستلک فونٹ آپ کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے جو تھا وہ قرآن والا تھا اب جمیل نوری نستلک اس کے بعد کلر اس کا بلے کر کے یہاں سے اس کو ڈن کر لینا ہے ان چھوٹا سا چھوٹا کر کے اور یہاں پہ آپ کو بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو بٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے بٹھا لینے کے بعد آپ کو جو ہیں یہاں پہ جتنی بھی آپ کی حدیث ہے وہ آپ یہاں پہ رائٹ کر لینا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے جو ہیں اتنی ہماری ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں اس کو کٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں تک تو سمپلی سپلٹ کر کے اس کو ڈلیٹ کروں گا اور یہاں پہ بھی سپلٹ کر کے اس کو ڈلیٹ کروں گا یہاں سے اس کو جو ہے نا ڈپلیکیٹ کر لائیں ٹھیک ہے کوپی کرو گے تو اوپر جاگی ڈپلیکیٹ کرو گے تو آگے والی لائن میں آگی اس کے بعد ہم نے جو دوسری حدیث ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ فل جو ہے نا اس کو کوپی کر آنا ہے اور پہلے جیسے ہم نے اس کو ریموف کیا تھا اس کو یہاں سے ہم جو ہے نا پہلے اس میں آئیں گے یہ جو آپ کو ایڈٹ کا بٹن مل رہا ہے سمپلی اس پہ آگے یہاں سے اس کو ریموف کر لینا ہے سارے کو اور اس کو رائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک لائن میں آگئی تو سمپلی اوپر آپ کو پہلی لائن میں آ جانا ہے اور یہاں سے یہ جو کی بورڈ میں انٹر والا بٹن مل رہا ہے نا آپ کو سمپلی اس پہ ٹپ کر کے یہاں سے آپ کو اس کو انٹر کرتے جانا ہے اور یہ آپ کی جو حدیث ہے نیچے لائن بائی لائن میں آتی جائے گی اور یہاں سے اس کو جو ہے شوٹا کر کے آپ کو یہ جو ایرو مل رہا ہے اس سے آپ کو شوٹا کر کے اور یہاں سے اس طرح سے اس کو بٹھا لینا ہے بٹھا لینے کے بعد یہاں پہ میں پلے کرے دکھا دیتا ہوں ہماری حدیث والی ویڈیو جو ہے بن چکی اب ہمیں اس میں وائس اوور کرنا ہے وائس اوور کرنے کے بعد اوپر ٹھیک ہے یہاں سے میں ڈن کر لیتا ہوں اور انیمیشن آپ جو بھی اس کی آؤٹ اور ان دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہو مطلب جب آئے اور جب جائے اس کے بعد یہاں سے ڈن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے نا میوزک کا آفشن مل جائے گا اس پہ آ جانا ہے اور وائس پہ ٹپ کر کے یہاں سے اس کو ڈن کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ میرا مائک لگا ہوا ہے تو یہاں پہ میں بولوں گا تو وہ یہاں پہ دکھائیں مطلب کہ آپ کو سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو وائس آور کر لینا ہے جیسا کہ یہ حدیث آ رہی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ کو پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے پڑھتے جانا ہے اور جتنی آپ ویڈیوز بنانا چاہو وہ یہاں پہ بنا سکتے ہو اوپر آپ کو یہاں پہ سیو کا بٹن مل جائے کہ ٹھیک ہے یہاں سے تو ہماری یہ ویڈیو جو ہے نہ بن چکتے